السلام علیکم this is Alim from skills academy آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ url کیا چیز ہوتی ہے url stands for uniform resource locator اور اسے web address بھی کہا جاتا ہے تو یہ basically کسی بھی resource جیسے web page image یا css file یا کسی بھی قسم کے resource کا web address ہوتا ہے یہ آپ کو نیچے ایک image نظر آ رہی ہوگی اس میں جو سب سے پہلے یہ جو چیز نظر آ رہی ہے یہ url ہے تو url جو ہیں اس کے کافی زیادہ parts ہوتے ہیں سب سے پہلا جو نظر آ رہے ہیں آپ کو https یہ اس کا protocol ہے اس کے بعد یہ store dot اسے sub domain کہتے ہیں اور یہ جو example ہے یہ domain ہے اس کے بعد یہ جو dot com ہے یہ tld ہے مطلب top level domain اس کے آگے topic ہے اسے ہم folder کہتے ہیں یا اسے path بھی کھا جاتا ہے اس کے بعد sub topic ہے تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے page کے url ہے descriptive product name اس کے بعد یہ جو hash کے ساتھ یہ جو top لکھا ہوا ہے اسے named anchor کہتے ہیں تو اس میں چار basically main چیزیں ہیں domain, sub domain, folder اور path slash page اس کے بعد کچھ tips ہیں sub domain جو ہے اسے carefully use کیا جائیں یہ basically اس کے علاقہ domain authority ہوتی ہے اور اس کے بعد separate path and page keywords with hyphens اور anchors جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جو search engine ہوتا ہے اس کے page structure کو سمیلے مدد کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو url کو چھوٹے سے چھوٹا رکھنا پڑتا ہے اور اس میں اپنے keyword کو fit کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک dynamic url ہوتا ہے جو کہ known SEO friendly ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ numbers نظر آتے ہیں اس میں کوئی words وغیرہ نہیں ہوتے جن سے پتا چل سکے کہ page کس بارے میں ہیں اس کے بعد جو popular tlds ہیں ان میں .com ہیں جس کا مطلب commercial.org جس کا مطلب nonprofit.net infrastructure اور .edu schools .info information.co commercial .biz small business اور .io technology.gov government اور اس کے بعد popular cctlds اس میں آ گیا .cn.de .fr.uk .ru .nl اور اس طرح کر کے اس کے بعد popular extension جو url کے end پر use ہوتے ہیں .html .php .aspx .xml اچھا اس میں کچھ چیزیں نئے ہو بھی ہیں اس میں سب سے پہلے protocol use ہو رہا ہے اس کے بعد www اس کے ساب ڈومین ہے اور 3 example اس کی ڈومین ہے اور اس کے بعد یہ جو index ہے یہ basically page file url ہے اور اس کے بعد وڈیو دیکھنے کا شکریہ امید آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کا ملی ہوں گی ڈیو 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 ڈیو